جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے لائف فرسٹریٹنگ ہے اس میں بہت ساری دوشواریاں اور پرولمز ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم کو موقع ملے ہم نے لاؤ توڑ دینا چاہیے رول توڑ دینا چاہیے ابھی رحمان بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ جو زیبرا کروسنگ ہے زیبرا کروسنگ پیڈیسٹرین کے کروسنگ کے لیے ہے وہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے نہیں ہے ہم گاڑی وہاں کھڑی کریں گے تو جو کروسنگ کرنے والا بندہ ہے پیدل ہے اور ہم سے استعداد کے معاملے میں اس وقت تو کم تر ہے کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ پیڈیسٹرین فرسٹ پوری دنیا میں ہے میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں اور یہ اسی حوالے سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں نے یہ دیکھا ہندوستان سے باہر میں جاتا ہوں میڈلی اسٹرین ممالک میں یا یورپین ممالک میں تو وہاں دیکھتا ہوں کہ جہاں زیبرا کروسنگ ہوتی ہے سگنل ہو یا نہ ہو لوگ وہاں پر پیدل لوگوں کو دیکھ کے اپنی گاڑی روک لیتے ہیں اور ان کو پہلے جانے کے لیے جگہ دیتے ہیں جگہ دیتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہے اصول تو دنیا بھر کا یہی ہے کہ پیڈیسٹرین کو ہمیشہ پراریٹی ملے گی کسی بھی موٹریس سے اور ابھی ازید بھائی بات کریں گے لیکن جہاں تک میری سمجھے دین کی یہ ہے کہ پوری دنیا میں پیڈیسٹرین کروسنگ ہمیشہ ایڈ گریڈ ہوگی مطلب کہ وہ سیدھا سیدھا چلے گا اور گاڑی والا یا تو اوپر سے جائے گا یا نیچے سے جائے گا وہ انڈر پاس سے جائے گا یا فلائی اوور سے جائے گا پیڈیسٹرین ہمیشہ گریڈ پر جائے گا بہت بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی پہلے انڈر پاسز ہوتے تھے پیدل چلنے والوں کے لیے اور گاڑی اوپر سے جائے گا یہ دنیا کو سہول ہے لیکن بدخسمتی سے ہم نے اس چیز کو یہاں پہ اتنا فالو نہیں کیا ہے ابھی یہ بات چل لی ہے کہ ابھی محمد منسپل کورپریشن جو ہے وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ ایریاز کو جہاں پہ پیڈیسٹرین بہت زیادہ آتے ہیں اس کو بالکل واقوے بنا دیا جائے اور وہاں پہ گاڑیوں کے امودرفت کو گھٹا دیا جائے جیسے سی ایس ٹی جنکشن ایک علاقہ ہے جیسے کچھ مرین رائیوے یا کچھ علاقے ہیں جہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتے ہیں تو ہم کو یہ بات کو سمجھنا پڑے گا کہ پیڈیسٹرین ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے اور ہم کو اس کے بارے میں زیادہ جس کو کہتے ہیں جاگروگ ہونا ایویر ہونا چاہیے میں سیڈنی کیا تھا کچھ دن پہلے سیڈنی میں اور بہت سارے یورپین گنٹریز میں یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ کو کراس کرنا ہے تو وہاں پہ ایک بزر قسم لگا گا آپ نے اس کو دبایا اور ریڈ سگنل ہو گیا آپ کراس کر لیجئے ہمیشہ آپ کو پرائیٹی ملے گی تو کہیں نہ کہیں یہ ہماری سمجھداری ہمارے بچوں کی پرورش اس کے ساتھ وقت بتانا اور اس کو ٹرین کرنا اور اس کو ایک ذمہ دار شہری بنانا اس سے جوڑی ہوئی چیز ہے جو فرسٹیشن ہے سوسائٹی میں اس فرسٹیشن کو چنلائز ایسے کرنا پڑے گا کہ وہ لاو بریکنگ میں نہیں ہو